موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شامپوروڈ کے انیس کنونشن حل میں آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے یہ کیمپ مناخد ہیں اور اس میں چونکہ یہ ایریا یہ علاقہ سلم اور غریب تفخے کے لوگ زیادہ ہیں ہاں اس لئے اسی جگہ پہ یہ کیمپ آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کی طرف سے مناخد ہیں تاکہ جو لوگ یہاں بہت نچلے تفخے میں ہیں غریب ہیں ان کے لئے لیبر لوگ ہیں لیبر کاٹ بنا کر دیا جا رہا ہے اور لیبر کاٹ اس لئے بنا کر دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے جتے بھی سکیم ہے جب وہ سکیم آتا ہے تو ہمارا ابھی لاکڈون میں آٹو یونین کی طرف سے یا گورنمنٹ کے طرف سے آٹو والوں کو ان کو کچھ امداد کے لئے جب وہ اعلان کیا گیا تو لوگ اپنے ڈاکیمنٹ دھونتے رہا گئے ان کو ڈاکیمنٹس ملا نہیں جب یہ کارڈ تمام ڈاکیمنٹ کے آدھار پر ان کو مل جائے گا تو ایسے جب کوئی گورنمنٹ کے سرکاری سکیم سائیں گے تو یہ فوراں اس کارڈ کے ذریعے گورنمنٹ سے اس فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سکیم کا لیبر لوگ ہیں یہ آٹو ڈرائور ہیں اور یہ ریڑے اور ٹھیلے لگانے والے لوگ فروٹس مزدور خسم کے لوگ ہیں یہ لوگ یا یہ بیمار ہوتے ہیں اگر تو ان کو جیسے ٹھیلے گاڑی ترکاری فروخت کرنے والے ہیں یہ گھروں میں مزدوری کرنے والے خواتین ہیں اور دیگر منظم شعبے کے ملازمین بہت سارے فائدہ اور مالی تعاون ہوتا ہے اس سے تو یہ کیمپ آج اسی لئے لگایا گیا ہے تاکہ اسی ایک کارڈ بنا کر دیا جائے گا آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے اللہ کے فضل سے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹ کا اور ان کے ذمہ داران ماشاءاللہ بڑے متحرک ہے گجشتہ ہفتہ اسی شادی حال میں ایک جنرل میڈیشن میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا اس میں ہمارے ہمارے بڑے مولانا مصطفی رفائی صاحب بھی تشریف لائے تھے آپ کے ہاتھوں شتتہ ہوا اس کا اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ ہوا لوگوں فری دوائیاں دی گئیں یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے دوائیوں کے باہر سے دوکٹر نے لکھا تھا دوائی نہیں لے سکتے ان کو بھی ہم نے دوائیاں دی ہیں اور جنہوں نے یہاں تسخیص کی ان کو بھی دوائی دی ہیں آل انڈیا ملی کونسل کے طرف سے تقریباً دو سو لوگوں کو تقریباً دو سو کو گجشتہ ہفتہ دوائی دی گئی ابھی بھی یہ کارٹ کے لئے لیبر کارٹ کے لئے تقریباً ون سکسٹی اور اس سے زیادہ اندراج ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ ڈھائی وجہ تک یہ کیمپ پہ رہے گا انشاءاللہ تو ایسے چیزیں یہ خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی بعض صحابہ ایسے تھے جو مسجد نبی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث لکھتے تھے جیسے ابو حریر رضی اللہ اور بعض صحابہ ایسے تھے جسے حکم ہوتا تھا وہ جہاد میں جاتے تھے خالد نولید رضی اللہ تو وہ بھی کار نبوت یہ بھی کار نبوت تو یہ خدمت یہ بھی کار نبوت ہے یہ بھی رسول اللہ اور صحابہ کا طریقہ ہے امت کی خدمت اور یہاں بلا تفریخ مذہب صرف ہماری خوم مسلمانوں کے لئے نہیں ہمارے ہندوستان کے باشندے چائو کسی بھی مذہب کے ان سب کے لئے بلا تفریخ آل انڈیا میلی کونسل نے یہ آج کا یہ کیمپ پہ لیبر کاٹ کے لئے منخط کیا ہے بس دعا کی جا اللہ اس خدمت خبول فرمائے ہمارے جناب مذہب خادری صاحب بہت پیش پیش ہیں اس میں اللہ ان کی کوشش کابش کو خبول فرمائے ہو جائے گا کام کرتے وقت اگر وہ اپائیج ہو جائے گا تو عمر بھر کا اگر اپائیج ہے اللہ نہ کرے اس کو لاکھ روپی اور مہنہ انشاءاللہ پیسہ ملے گا اور اگر اسی میں کام کرتے وقت اگر اس کا انتخال ہو گیا ایکزیڈنٹ میں پلمبر کارپینٹر یا میشن جو بھی جو بھی لیبر یا ٹھیلا گاڑی ان کو دو لاغ روپے ملتے ہیں ابھی دوسری گورنمنٹ الگ الگ گورنمنٹ الگ الگ سٹیٹ میں الگ الگ ہے ابھی دوسری ایک گورنمنٹ میں ہمارے ہماری جو ہے اپنے سکیم میں پانچ روپیہ دے رہے ہیں لیبر اس کو ہر مہنا پانچ روپیہ کا بھی دے رہے ہیں لاغ ڈون میں جتنی بھی لیبر ڈیپارٹمنٹ سے ریجسٹر تھے جتنے بھی کام کارنے والے چاہے وہ کارپینٹر ہو چاہے وہ پلمبر ہو یا کچھ بھی بار بینڈر ہو پینٹر ہو ان کو تین ہزار روپیہ دیا گیا تھا تو ہمارا کام کرنے کا مقصد یہ ایک تو آورنیس تھا یہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں بھو آسانی سے اپنے موبائل میں بھی کر سکتے ہیں جگہ جگہ سیبر میں بھی کر سکتے ہیں یہ ملی کونسل اور پروجیکٹ سمائل پروجیکٹ سمائل ایک ادارہ ہے جو سال بھر کام کرتا ہے جو سوشل فیلڈ میں وہ ہر خسم کا کام کرتے ہیں ان کے تین سوا کے اندر بھی ہیں ان کے ساتھ ان کے تاؤن میں ہمارا ایک کیا گیا اس لاخے میں اب تک تقریباً دو سو سے زیادہ ریجسٹریشن ہوئے مسئلہ یہ ہو رہا ہے آدھار کارٹ کے اندر جگہ جگہ سائبر کیمپ سائبر کیفی جو رہتی ہے وہاں بھی کروا سکتے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو کریٹیریا ہے اس کے اندر آتا ان کو آتا ہے سید مظہر خادری ملی کونسل زلا بینگلور جنرل سیکیٹری